یہ دنیا کا سب سے خوبصورت پرائٹن بیچ یوٹیوب کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر بڑے جادوگر ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے دکھوں اور تکلیفوں کو چرا کر وہاں خاموشی سے خوشیاں رکھ جاتے ہیں کیا آپ کو کبھی ایسے لوگ ملے ہیں؟ چلیے سچ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسے لوگ آئے ہیں جن کے آنے سے آپ کے لب مسکرائے ہیں جن کے آنے سے آپ جگنوں کی طرح جگ مگائے ہیں کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسے لوگ آئے ہیں؟ کمیٹس میں لکھ کر بتائیں حضرت علی نے فرمایا دنیا میں جب تک جیو تو ایسے جیو کہ ہر جگہ طلب کیے جاؤ اور جب مر جاؤ تو زمانہ تمہیں یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روئے ہر جگہ کوئی ایسے ہی تھوڑی نہ طلب کیا جاتا ہے انسان میں قابلیت، ہنر، مہارت، اخلاق، علم، عدب ہو تب ہی اسے کوئی کسی جگہ طلب کرتا ہے برائیڈن بیش کے اوپر چلتے ہوئے سب سے جو مزیدار چیز مجھے لگی یہاں ہر رنگ نسل، عقیدے، فرقے، مذہب، ملک، ریاست، شہر، علاقے کا بندہ موجود ہے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی امریکی ہے ہر رنگ کے لوگ ہیں یہاں پہ لیکن ایک بات جو سب سے مزے کی ہے یہ سب ایک دوسرے کو دل سے قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں یہ چیز ہے جس نے یہاں کامن بندھایا ہوا ہے جن ملکوں میں برداشت نہیں ہوتی لوگوں میں جو لوگ برداشت نہیں کرتے دوسروں کو وہاں کبھی بھی ایسے نہیں حالات ہو سکتے آپ اگر پاکستان میں سوچیں یا انڈیا میں سوچیں وہاں اتنی بڑی تعداد میں اتنے مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہاں برداشت کا لیول ابھی وہ نہیں ہوا سبر اور برداشت کا لیول ذرا ہائی کرو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور تم لوگ مقدر کے باشا بنوگے اس کی مرضی ہے مجھے اس نے یہاں رکھا ہے اس کی مرضی ہے مجھے اس نے یہاں رکھا ہے تو بتا تو نے مجھے خود میں کہاں رکھا ہے یہاں پہ نا لوگ اپنے کتے سے بہت پیار کرتے ہیں جتنا پیار یہ اپنے کتے سے کرتے ہیں نا اتنا پیار ہمارے ملکوں میں انسانوں سے نہیں کیا جاتا ہے نا یہ ایک سوال اگر فکر انگیز لگے تو ذرا مجھے بتائیں آخر ایسا تضاد ہے کیوں کیا وجہ ہے پھر اس نے مجھ سے وہی سوال پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے آج پھر اس نے مجھ سے پوچھا عزیر بھائی یہ اچھے لوگ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں دوستو کبھی کبھی ایک اللو کا پتھا ہزار اکل مندوں کی اکل پر بھاری پڑ جاتا ہے خدا سے دعا ہے ایسے کسی اللو کے پتھے سے آپ کا کبھی زندگی میں رابطہ نہ ہو یا واسطہ نہ پڑے جو آپ کو بھی لے ڈوبے اور آپ کے ساتھ ساتھ ان سیانوں کو بھی لے ڈوبے جنہیں سیانہ ہونے پر بڑا ممان ہے خاور نے میرے پچھلے ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھا تھا عزیر بھائی یہ لوگ اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں اس پر تو کچھ کہیں ارے یار اچھا کرتے ہیں جو لوگ اتنی جلدی بدل جاتے ہیں بدل جاتے ہیں کم از کم اپنے چہرے سے نکاب تو اتار دیتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں نکاب کے پیچھے چھپے رہے اور آپ کو بیواکوف بناتے رہے بدل جاتے ہیں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیتے ہیں یہ سڑک کے بیچوں بیچ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گاربیج پھینکنے کے لیے ہے گندی چیزیں استعمال شدہ چیزیں اس میں پھینکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں کوئی گاربیج پھینکنے کی جگہ ہی نہیں بنائیں گے تو زندگی میں پھر گاندی مچا رہے گا تو ایسے اپنی زندگی میں ایسے گاربیج پھینکنے والے ڈبے بنائیں جہاں کورا کرکٹ گندی سوچیں تقسیم کرنے والی باتیں نفرت پھیلانے والے لوگ اور نفرت پھیلانے والی باتوں سے تم اجتناب کر کے انہیں اس گاربیج میں پھینکو اور زندگی کو پور سکون بناو آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو کسی اچھے انسان کو پستی میں گرے ہوئے اور کسی گھٹیا شخص کو بلندی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پریشان مت ہونا خاک چاہے آسمان پر بھی چڑ جائے گرد چاہے آسمان کو بھی چھولے وہ بے قیمت ہی رہتی ہے اور موتی چاہے کیچڑ میں بھی گر جائے وہ انمول اور بیش قیمت ہی رہتا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے پھر کچھ نہیں کیا چڑ دے سورج ٹل دے وے کھے بجے دیوے بلدے وے کھے ہیرے دا کوئی مولنا تارے تے کھوٹے سکے چال دے وے کھے ارے یار زندگی سے گلا نہیں کرتے زندگی سے ملا کرتے ہیں اور جو زندگی سے ملتے ہیں نا وہ زندگی سے گلے نہیں کرتے جناب میں یہ آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ لوگ والی بال کھیر رہے ہیں اور ان میں ایک کھلاڑی جو ہے وہ دیکھیں ذرا یہ خاتون جو کم از کم جن کی عمر ساٹھ سال ہے ساٹھ سال کی عمر میں والی بال کھیر رہی ہیں اور بندوں کو آگے لگایا ہوا ہے جناب ہماری عورتیں والی بال تو کیا کوئی بھی گیم نہیں کھیلتی تو سپورٹس کرنی چاہیے بہرحال سپورٹس کرنے کا ان کا ایک اپنا انداز ہے آپ اپنی ملک اپنے کلچر اپنی ثقافت کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے بھی سپورٹس میں حصہ لے سکتی ہیں کیا کہتے ہیں خواتین دوست نے پوچھا ہے عزیر بھائی اداس لوگوں کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کیا بتاؤں میں تمہیں نشانی اداس لوگوں کی کبھی غور کرنا وہ ہستے بہت ہیں لیں جی میم اپنے کتے کے ساتھ اب آپ بتا دیجئے آپ اس وقت ہیں کس کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بھی نہیں کم از کم اپنے ساتھ تو ہوں گے نا تو اپنا نام لکھئے مجھے ذرا بتائیے کون کون کہاں کہاں سے جوگنگ کریں رننگ کریں ایکسرسائز کریں ورک آؤٹ کریں تاکہ تھوڑے سے فٹ بھی رہ سکیں یار میں آپ کو بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں یا آپ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے آئیں میرے ساتھ دور لگائیں کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کر اپنے سائیکل سے کبھی مت گھبرانا جو تمہارے پاس ہے اس کی عزت کرنا اس کا احترام کرنا جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ بھی تمہارے پاس آ جائے گا اگر تم اس کی عزت کرو گے جو تمہارے پاس ہے یہ گلاب ہے تھوڑا مرجہ آ گیا ہے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں رازدان لوگو یہاں امریکہ میں ہر رنگ کا گلاب ہے سفید گلاب گلابی گلاب لال گلاب دنیا کے ہر رنگ کا گلاب مگر ان پھولوں میں خوشبو نہیں آتی پاکستان میں اور بھارت میں پھولوں سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آخر امریکہ میں پھولوں میں سے خوشبو کیوں نہیں آتی اگر کسی کو اس سوال کا جواب معلوم ہے تو کمنٹس میں لکھیں بڑے غور سے اس کا جواب پڑھوں گا آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو میرے ویلاغز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جانتا ہوں تھوڑا سا مختلف انداز ہے میرا ویلاغنگ کرنے کا مگر کچھ تو کسی انسان کو آ کر تبدیلی کرنی ہے ورنہ صرف جگوں کے بارے میں بتا کر اور لوگوں کو دکھا کر ویلاغز بنانے نہیں چاہتا ہر ویلاغ میں کوئی نہ کوئی بات شامل کرنا چاہتا ہوں ویلاغ میں آپ کو کتنی ساری باتیں سننے کو ملیں جنہوں نے آپ کے دل پر دستگ دی زرہ کمنٹس میں مجھے لکھ کر اپنی پسندیدہ بات بتائیے ایسے ہی ویلاغنگ جاری رہے گی چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت سارا کانٹینٹ آنے والا ہے بہت منفرد کانٹینٹ آنے والا ہے پوری دنیا میں ہم جانے والے ہیں اور پوری دنیا سے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھانے والا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فوراں پتہ چلنا چاہیے واضح طور پر کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے محبت کا روح میری طرف موڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں کہوں گا تو پھر لاکھوں کی تعداد میں آپ آئیں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنا خیال سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھئے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا مزیرشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ